محبت کی سلامتانی کو کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانی کو کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانی کو دوستو جب ہم محبت کی لازوال داستانوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہیرانجا، سونی مئیوال، سسی پننوں، رومیو جیولٹ، مونہ اور مدن، کنچنہ اور میودین، شاہ جہاں اور ممتاز کے نام آتے ہیں آج میں بات کرنے جا رہا ہوں عرب کی مشہور محبت کی لازوال داستان کی یعنی لیلہ مجنو کی سعودی عرب کے کیپٹل سٹی ریاض کے جنوب کی طرف تقریباً 330 کلومیٹر کے لگ بگ مسافت پر ایک شہر واقع ہے جس کا نام ہے افلاج جبکہ اس شہر کے لوگ لیلہ افلاج کے نام سے ہی جاننے جاتے ہیں اگر ہم ریاض سے چلیں تو پہلے الخارج سٹی آئے گا اور الخارج سے جنوب کی طرف چلیں تو 70 کلومیٹر پر ہوتا بنی تمیم سٹی آئے گا مگر لیلہ مجنو کی کہانی جہاں پر واقع ہوئی ہے وہ افلاج سٹی سے 10 کلومیٹر پہلے آپ کو ایک سائن بورڈ ملے گا چیک پوائنٹ کے فوراں بعد ستارہ کے نام سے تو وہاں سے رائٹرن لیں گے تو تقریباً 30-32 کلومیٹر کے بعد آپ کو جبلے توباد والی عبادی ملے گی اور اس وادی کے اندر ہی یہ واقعہ رونما ہوا لیلہ مجنو کی کہانی تقریباً 600-7 صدی کے درمیان واقعہ ہوئی ہے لیلہ کے اگر نام کی بات کریں تو لیلہ کا پورا نام لیلہ بنی امیر تھا اور کچھ لوگوں کے خیال ہے کہ لیلہ بنت مہدی ابن ساتھ تھا اور اس کے چاہنے والے ایک لوگ مجنو کے نام سے جانتے ہیں مگر اس کا اصل نام کیس ابن الملاوہ ہے مجنو کے عربی میں میں نے دیوانے کے ہیں اس قصہ کو عرب مشہور شاعر وزہری نے اپنی شاعری میں لیلہ والا مجنو کے ٹائٹل سے استعمال کیا ہے مگر سب سے زیادہ مقبول ہونے والی شاعری نظامی گنجوی کے داستان لیلہ مجنو کو ملی ہے لیکن آخر پر میں کہوں گا کہ اگر اس دور میں فیس بک مسینج اور ویڈسپ وغیرہ ہوتے تو شاید یہ کہانی واقعہ نہ ہوتی ابھی ہم نے چیک پوائنٹ کراس کر لی ہے اور چیک پوائنٹ سے آگئی یہ ایک چھوٹا روڈ ہے وہ نکلا ہوئے اور اس کے اوپر میں جا رہا ہوں تو پریمیل کہتے ہیں کہ بائیس کلومیٹر کے بعد وہ پہاڑ وغیرہ اور وہ شہر آئے گا جبلے تو بہت بھی کہتے ہیں یعنی کہ وہ پہاڑ ہے جبل آپ کو پتا ہے کہ پہاڑ کو بولتے ہیں چلے دیکھتے ہیں موسیقی 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 یہ دیکھیں ہم جبل تباہد کی طرف پہنچ گئے ہیں ہستا ہستا ان پہاڑیوں کی طرف دیکھتے ہیں کس جگہ پہ جبلے تباہد ہے آگے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم مکان زیادہ فوق مکان ہینا جرف مکان غار موجود 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 طیими ہن قلع بات آس کا محمق نسل عشاء بنیاد سعاتھ غارت نسل م Round جیزان جنوب جنوب کامل ایجا ریاض میکن ثانی بس مناسبة في زواج زواج مجد لازم آزام مراد مراد نفر في فلمیہ ایجا اسم وحید مراد ایجا اسم ایجا اسم مجنوب مجنون لیلا اسم مجنون وہید مراد وہید مراد وہید مراد وہید مراد اسم وہید مراد شکریہ شکریہ موسیقی یہ دیکھیں یہ یہاں پر ہے یہ مختلف لوگ آئے ہیں یہاں پر کوئی پتھان آیا ہوا ہے دڑا شراز لکھا ہوا ہے سامنے اس کے بعد یہ ایک غارسی بنی ہوئی ہے اس کے اندر اور اس کے اندر اگر میرا کیمرا کور کر سکے اور یہ غار اس کا کہنا ہے کہ وہ ادھر آ کے بیٹھتے تھے اور غار کے اندر بھی پاکستانی سپیشلی گئے ہیں اور اس کے اوپر میرا کیمرا اگر کور کر رہا ہے تو زیادہ تر پاکستانیوں نے اپنے نام شم لکھے ہوئے کچھنے سیون اپ بھی اندر پھینکی ہوئی ہے سواد کے ہیں کچھ لوگ جہاں گیر ہے مختلف ہیں ایک اور ہے کوئی پاکستان نہیں انہوں نے اپنا نام اڈریس دے دیا ہے زیادہ تر پاکستان نہیں ہی آتے ہیں یہاں پر یہاں پھر آج میں نے یمنی سے ملاقات ہوئی ہے یہ یمنی لوگ آئے ہوئے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر کیسے جا سکتے ہیں مجھے خوش یقین نہیں آرہا کہ اتنی جلدی پاڑی کے اوپر میں آ چکا ہوں سانس تو چڑا ہوئے ہیں لیکن یہ سمجھ آ رہی ہے کہ حکومت نے یہاں پر جہاں کی بلدیا نے سپیشلی وہ انہوں نے اس کا رینج کیا ہے کہ اگر پہاڑی کے اوپر کوئی جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے تاکہ فیوچر میں اس کو ویسٹنگ پوائنٹ بنایا جا سکے اور سٹیپ کو غیرہ انہوں نے بنا کے دے دی اس سے یہ لگتا ہے کہ یہاں پر یہ جو قصہ ہے اس میں کچھ حقیقت ہے بہاڑی کے بلکل اوپر آ چکا ہوں یہاں کے پہاڑ جو ہے نا وہ زیادہ سٹونی نہیں ہے اور بلیک سٹون بھی نہیں لیئرز ہیں جیسے کسی دور میں کہیں یہاں پر بھی سموندر رہا ہے جو لیئرز بنی ہوئے ہیں ماشاءاللہ اگر آپ اوپر آ چکے ہوں گے تو آپ یہاں پر پکنگ بھی منا سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی